زل سنگاریڈی کے صدا سیوہ پیٹ میں تلنگانہ یونین آف ورکنگ جنرلیشت کی جانب سے جنرلیشتوں کے مسائل کے ایک سوئی کے لیے دھرنا منظم کیا گیا تحصیل دار کو یاد داش پیش کی گئی اس موقع پر تلنگانہ یونین آف ورکنگ جنرلیشت کے تعلقہ صدر محمد حاجی علی نے صحافیوں سے باتچیت کرتے ہوئے بتایا کہ جیو نمبر 239 کے نام پر ریاستی حکومت حقیقی صحافیوں کے ساتھ نائنصافی کر رہی ہے ریاست تلنگانہ کے حصول کے لیے صحافیوں نے بھی جدوجہد کی تھی لیکن تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد صحافیوں کے مسائل میں مزید اضافہ ہوا ہے ہیلتھ کارٹ کو کسی بھی کارپوریٹ دوخنے میں عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور ریاست میں کہیں پر بھی صحافیوں کو رہائشی پلارٹ نہیں دیے جا رہے ہیں لہٰذا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ریاست کے تمام صحافیوں کو اکریڈیشن کارٹ رہائشی پلارٹ ہیلتھ کارٹ دیے جائیں ورنہ آنے والے دنوں میں تلنگانہ یونین آف ورکنگ جنرلیشت اپنے احتجاج کو مزید بلند کرے گا اس موقع پر صداشیوہ پیٹ تعلقہ کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام صحافیوں نے شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں اہیچ نیوز چینل کی تفصیلی ریپورٹ راہشتہ سنگہ میچ چینہ پیلپو مے رکھو ای روزو سداشیوہ پیٹ شاکا تلنگان یونین آف ورکنگ جنرلیشت مریو ایلیکٹرانک میڈیا سوشیان وارلو دھرنا نیروا ہیچنٹ نمی جنرلیشت دی ای دھرنا نو بھاگاں گا جنرلیشت لوں ستانی کا تائسیل دار رام راڈگاری کی بینے توی پترم ای دھرنا نو بھاگا جنرلیشت دی راہشتہ سادنگ کی اینٹ و superstی دار راہشتہ ساعثی چینک کاب abandon س tadاشٹ sequence تالوس ک پریس کلپ لوگ 존 tourism百و постоянно igrade پنین مدل illegیشت دی آمنHH موسیقی